محمد سید المرسلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد حضرات آج ہم یہاں پر مدرس رحمانیہ کے لیہاتے میں اٹھتر ویں جشن آزادی کے لیے جمع ہیں اور ابھی صدر جماعت کے ہاتھوں پرچم کشائے ہوئی راشتے گھیت کو ہم نے پڑا اور ہمارے سجڑی صاحب نے بھی آپ کو آج کے اس خوشی کے موقع پر مبارک بات بھی پیش کی اور مختصراً ایک تاریخ کی طرف ان کی ایک جھلکی بھی آپ کے سامنے آئے گی برحال ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے اور ہم اس میں آزاد رہنا چاہتے ہیں ہم لوگوں نے اس پر سالوں سال حکومت کی تھی اور اسی حکومت کے دوران تقریباً سترہ سو ایسوی کے اندر انگریز داخل ہوئے تھے وہ بھی ایک تجارت کے غرض سے نیس انڈیا کمپنی جو نام مشہور ہے یہ سترہ سو سال کے اندر سترہ سو میں یہ ہندوستان میں آئی کہ انگریز قوم تھی ان کے ارادے بھی کوئی مختلف تھے اس وقت کے بادشاہوں نے راجاؤں نے مہاراجاؤں نے ان کی دین کی بات کو نہیں سمجھا ان کا استقبال کیا لیکن وہ جیسے جیسے اپنی تجارت کو آگے بڑھا رہے تھے وہ ایسے ویسے ہندوستان کی جو چمک ہے ہندوستان کا جو اس کی خوبصورتی ہے ان کی آنکھوں میں بڑھ رہی تھی اور اس کو حاصل کرنے کی حد تل امکان انہیں کوشش کی اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ انہوں نے جب بہت سے ایسی چیزوں کو شاملے دیکھا کہ ہندوستان آزاد ہندوستان کے اندر جو مسلمان حکمران تھے ان کے ہاتھوں سے حکمرانے کو چھین کر وہ یہاں پر قابض ہو گئے اور پھر اتنا قبضہ کیا کہ مسلمانوں کا ہو غیر مسلموں کا ہو یہاں اس ہندوستان میں جینا دھوبر کر دیا لیکن ان کے آنے کے بعد اور ان کے یہاں پر تسلط کے بعد ان کے قبضے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی نے اس کی بھنک کو محسوس کیا اور ان کے دلوں کے اندر یہ چنگاری پیدا ہوئی وہ علماء کرام تھے شاید اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اور سچی تاریخ پڑھیں گے حقیقت پر مقی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کا احساس ہوگا کہ شاہ علی اللہ محدیس دہلویر حمد علیہ کے فرزند شاہ محدید عبدالعزید محدید دہلویر حمد علیہ نے سب سے پہلے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا غلام ہو چکا ہے انگریزوں کے ہاتھوں میں غلام ہیں اب کسی نہیں کسی طرح سے ہم کو اس سے چھوڑانا ہے آپ کو یاد ہوگا سترہ سو نننوی کے اندر جبکہ سلطان شہید حمد علیہ کو اپنے ہی لوگوں کی غداریوں نے ان کو شکست دی انگریزوں سے انہوں نے شکست کھائی اس سے پہلے تک انگریز کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہندوستان ہمارا ہے لیکن جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو انگریزوں کو یہ کہنے کا موقع ملا اور ان کو کہنے کی حمد ہوئی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے سترہ سو نننوی کے بعد جب اس ہندوستان کو غلام خرار دیا گیا کب پیش پیش کون تھے ہم لوگ اٹھارہ سو ستاؤن کی بات کرتے ہیں اٹھارہ سو ستاؤن کے اندر جو اصل میں ایک مغالطہ ہے ایک غلطی ہے تاریخی لوگوں کے ذہنوں میں اسکولوں کے اندر طلبہ کے اندر اور اسکولوں کے ٹیچروں کے اندر ایک بات ذہنوں کے اندر بٹھا دی گئی کہ ہماری جنگ ہماری جنگ کا آغاز اور ہماری انگریزتان کو ازاد کرنے کا جو آغاز ہے وہ آٹھارہ سو ستاؤن سے چلو ہوا ہے یہ بالکل غلط بات ہے سترہ سو ستاؤن کی بھی آگا اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کا محسوس ہوگا کہ اس کے اندر علماء نے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کر اس کی جدوجہت میں بڑی کوشش کی کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کتنے علماء کو دیکھیں گے اب بلال قلعہ سے لے کر جامعہ مسجد تک اور دلی سے لے کر نیرٹ تک کے جتنے بھی درخت تھے ان درختوں پر کن کی لاشیں رٹکی ہوئی تھی اور کن کو قید کر دیا گیا تھا کن کو مارا گیا تھا یہ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا اٹارہ سو ستاون تو بات کی بات ہے اس سے پہلے تک سترہ سو ستاون سے لے کر اٹارہ سو ستاون تک ایک سو سال کا جو عرصہ ہے اس کے اندر آپ کو کئی غیر مسلم نظر نہیں آئیں گے یہ مسلمان ہی تھے سب سے پہلے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ ہم لوگ غلامی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور انگریز ہم پر غلامی کر چکا ہے اور ہر جگہ پر وہ قابض ہونا چاہتے ہیں اور آپ اگر تاریخ کو اتارہ کریں گے تو اس کے بعد سید احمد شہید رحمتلال ہے سید اسمائل شہید رحمتلال ہے پورے ہندوستان کا انہوں نے جہاں جہاں پر پہنچ سکتے تھے جہاں پر پیدل پہنچ سکتے تھے وہاں پر پیدل پہنچ کر اور جہاں پر پیدل پہنچنا ممکن نہیں تھا جہاں پر دریہ اور سمندر تھے وہاں پر کشنیوں پر سوار ہو کر پوری جہاں جہاں تک پہنچ سکتے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے لوگوں کے اندر احساس دلایا کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور غلامی کیا ہوتی ہے ہم آزاد تھے ہم غلام ہو چکے ہیں ہمارا جو ہندوستان اتنا پیارا ہندوستان ہے اس پر ایک قبضہ کر چکے ہیں اس کے بعد اتھارہ ستہوں کی جو بات آتی ہے اس لیے یاد رہ گئی لوگوں کو کہ یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ کے آزادی کی دوسری جنگ تھی پہلے جنگ تو مسلمانوں نے سوچا کے ایک لڑی اس کے بعد غیروں کو ساتھ ملے کر اور جب ان کے اندر احساس پیدا ہو گیا کہ بڑے بڑے مہاراجہ تھے راجہ تھے ان کو بھی خدود دکھے گئے ان کو بھی آمادہ کیا گیا کہ آپ بھی آئیے میدان میں یہ ملک ہم سب مل کر اس کو آزاد کریں گے اور اس کی لڑائی ہم سب کو مل کر لڑنی ہے تب جا کر پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اندوستان آزاد ہو گیا اور ہم آزاد ہیں اس وقت بھی مسلمانوں نے آزادی کے لیے سب سے بگل بجائی تھی سب سے پہلے اور آج کی دنیا میں جب ہم آزاد ملک کے اندر موجود ہیں اب ہر سال کے اعتبار سے دیکھئے کہ اس مائنورٹی پر اس مسلمانوں پر ان کے قانون پر سویدہ نے جو ان کو قانون دیا جو رائٹس دی ہیں ان کے رائٹس پر کس طرح سے قبضہ کیا جاتا ہے ہر چیز کو آپ دیکھئے پہلے انہوں نے تین طلاق کے نام پر مسلمانوں پر حملہ کیے اس کے بعد سی اے اور اینار سی کے نام پر کتنے لوگوں کو شاہن باق پر بیٹے پر مجبور کیا اور کتنے آج کتنی مکانات ہیں تو چھوٹے چھوٹے جرم کی بنیاد پر ان کے مکانات کو اٹھا دیا گیا ایسے غریب اور غربہ کے مکانات کو زمین بوس کر دیا گیا اور آج آپ دیکھئے ہر سال ہر سال جب بدر آگش کے لیے ہاں پر کھڑے ہوتے ہیں کوئی نہیں کوئی بات اسی کھڑی ہو جاتی ہے جو حکومتیں سمجھتی ہیں کہ یہ مسلمانوں کا اس میں کوئی کرداری نہیں ہے اور اس مسلمان پر جتنا ہو سکتا اس کو حملہ کرنے کی کوشی کی جا رہی ہے آپ دیکھئے آج مداریس کے سلسلے میں یوپی گورنمنٹ جو کام کیا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے مداریس کو ختم کرنے کی کوشی کی جا رہی ہے لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہی مداریس تھے دارلوم دیوبند کے اندر جتنے بڑے بڑے علماء تھے ان کے اگر نام کی فیرز گی جائے تو یہ وقت کافی ہو جائے انہوں نے سب سے پہلے اس مداریسے کو اس لئے قائم کیا تھا تاکہ یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ان نوجوانوں کے اندر احساس پیدا کیا جائے اور آزادی کے لیے کس سے لڑا جاتا ہے اور کس طرح سے ان کے جذبات کو اُبھارا جائے اس کے مداریس کو سب سے پہلے قائم کیا گیا تھا اور دنیا کے اندر دنیا نے دیکھا کہ اسی دارلوم دیوبند سے اٹھنے والے افراد پورے ملک پر میں اور ملک کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی ایسے مداریس کو قائم کیا ہے ان کے دلوں کے اندر آج بھی وطن کی محبت موجود ہے آج بھی ان کے دلوں کے اندر وطن کی محبت موجود ہے قرآن کے آیات کو پیش پیش کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آج اس مبارکہ کو پیش پیش کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس زمین سے محبت کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے ہمارا اخلاقی فریضہ ہے یہی بات ہے کہ اندوستان میں جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے امن و شانتی کی محبت کی امن و آمان کی یہ وہ مداریس کا نتیجہ ہے جو اپنے ہو غیر ہو کسی مذہب و ملک کے رہنے والے ہو ہر ایک کے ساتھ انسانیت کے ناتے سے اس کو سکھایا کہ آپ آگے بڑھئے امن و شانتی کے ساتھ رہیے محبت کے ساتھ رہیے نفرتوں کی جو سیاست ہے وہ کبھی چل نہیں سکتی ہے آج آپ نے دیکھا یہ لوگ سوا کے جو الیکشن جو ہوئے ہیں یہ اس بات کے علامت ہے کہ جب جب بھی نفرت کی باتیں اندوستان میں کی گئیں لوگوں نے اس کو نکارہ رہا ہے لوگوں نے اس کو کہا کہ ہم نفرت کی راجتی میں ہم کام نہیں کریں گے بلکہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک پہ سب ایک ساتھ رہنے والے ہیں ہندو ہوں مسلم ہوں سیکھوں عیسائی ہوں اٹھارہ سو ستاون کے بعد اس آدادی کے لیے سبوں نے اپنے اعتبار سے جو میں نے تیکھی ہیں اور اپنا وقت لگایا ہے اپنے جان کے قربانی تھی ہیں اپنے خون کے قطرات کو اس سرزمین سرنگین کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اندوستان کو باقی رکھنا ہے ایک مسائل کو کھریت کھریت کر جن مسائل کو ہم کو ہمارے دستور نے جس کے لیے بلکل اس کو ایک ایک محفوظ کر کے بتا دیا ہے کہ ایک مینورٹیز ایک مسلمان جہاں پر بھی عقلیت میں رہتے ہیں ان کو اپنے فونی ادارے کھولنے کا ان کے اختیار ہے اپنے دینی ادارے کھولنے کے اختیار ہے اپنی جمعیتیں اپنے ادارے کھولنے کا ان کے اختیار ہے ان سب اختیارات کو باقی رکھنا پڑے گا آج آپ جانتے ہیں کہ دو چار سالوں سے ہر ایک ایک بات کو سمیتان سے نکال کر آج جو بات بلکل آیا ہے لوگوں کے سامنے یہ ہمارا وقبی بورٹ کی طرف ان کی نظر ابھی پڑ چکی ہے معلوم ہے ان کو کہ کتنی زمین وقب کے پاس ہے اب اس کو کیسے لیا جائیں ان کے حقوق کو اسے ختم کیا جائیں اور ان حقوق پر کس طرح کے حکامات نافذ کر جائیں اس کے لئے پوری تیاری ہو رہی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس آزاد ملک میں ہمارے دستور نے اپنے آقلیتوں کو جو دستور دیا ہے جو قوانین دیا ہے جو رہنے کے ہم کو حق دیا ہے اس رہنے کے حق کو برقرار رکھا جائے اور بلا وجہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لئے کوئی ایسی شک کو نہ بڑھائی جائے نہ نکالا جائے کہ جس کی وجہ سے اقلیت پریشان ہو اس لئے ہم کو ایک تو آزادی جو مل چکی انگریزوں سے وہ تو انگریز جا چکے ہیں اب اس کا کوئی مکان نہیں ہے لیکن جو قوم یہاں پر حکومت کرتی ہے جو برسر اقتدار ہوتے ہیں ان کے ان کے لئے بھی ایک فریدہ ہے ان کی بھی ایک سمداری ہے کہ تمام جتنے بھی باشندے ہیں ان تماموں کے حقوق کو سامنے رکھ کر کوئی قانون بنایا جائے کسی پر ظلم نہ ہو کسی پر تشدد نہ ہو کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو کسی کے خلاف پر ایسا کام رکھیا جائے جو ایک کہنے پر مجبور ہوں کہ ہم آزادی اندوستان میں ہم مظلوم ہیں ہماری جو حکومت ہے اس کو بھی شرم کرنی چاہیے کہ جتنے ممالک ہیں باہر کے وہ آج کل کے سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنی نظروں سے کو دیکھتے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس اندوستان کے اندر مسلمانوں پر کس طرح سے ظلم کیا جاتا ہے اور یہ مظلوم قوم ہے یہ مظلوم کا دھبا مسلمانوں کے لئے بھی صحیح نہیں ہے اور جو حکومت پر صرف اقتدار ہیں ان کے لئے بھی دروش نہیں ہے اس لئے ہم یہی چاہتے ہیں اس طرح سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اندوستان بہت ہی پیارا ملک ہے اور پیاری سرزمین ہے یہاں پر ہر قسم کے مذہب اور ملت والے لوگ بستے ہیں اور احلیق کو ہمارے دستور نے صحیح طریقہ لینے کا حق دیا ہے اس لئے اس حق دوبر قرار رکھا جائے اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی اس طرح سے اونچی ریش نہ ہو ظلم نہ ہو کمی نہ ہو یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ محبت کے ساتھ رہو امن کے ساتھ رہو شانتی کے ساتھ رہو اگر ترقی کرنی ہے تو ترقی کے جو اسواب ہے اس کو تلاش کرو اور کسی پر ظلم نہ کرو اس لئے انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا ہمارا ملک آگے بڑھے گا اور اسی محبت کے ساتھ پہلی بھی یہ ترقی محبت کے ساتھ اس ملک نے ترقی کی ہے اور ابھی بھی انشاءاللہ اگر ہم سب مل کر محبت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا اس لئے میں جتنے بھی یہاں پر ادرات تشیر فرما ہیں ان سے ایک ادارش کروں گا کہ صحیح تاریخ کا علم ہونا چاہیے اور صحیح تاریخ کو جانے کی کوشش کرنی چاہیے چاہے وہ اہل مداریس ہوں چاہے وہ اہل اسکول ہوں چاہے وہ اہل کالیج ہوں کالیج کے طلبہ ہوں ان سب کو چاہیے کہ فریڈمز کے تعلق سے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو سچی اور حقیقی جو تاریخ ہے اس کو آپ پڑھئے آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کو پروانی دی ہے اس کے بعد ہے ملک آزاد ہوا ہے اور آزادی کے بعد جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ ہم کو کتنی چھپتی ہے اور کتنی دکھ درد کا سبب بنتی ہے کہ اسی وقت معلوم ہوگا اس لیے میں ماشاء اللہ ہمارے بہت سے عوام یا پرات موجود ہیں ان کے سامنے جو بات رکھی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ حق پر مبنی کی چند جلگیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور ہم سب کو پیش کرنا چاہیے رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو آزاد رکھے ہمارے دستور کے ساتھ ہم کو آزاد رکھے اور ہمارے جو قوانون ہیں اس کے ساتھ آزاد رکھے جو برسر اقتدار حکومت ہے ان کو بھی عبادی سے اعتباد رکھے کہ ان کے ذہنوں کے اندر تمام لوگوں کے لیے ایک اچھا خانہ موجود ہو جو سب کے ساتھ انصاف ہو سب کے حقوق دلانے والی بات ہو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا احساس اس کا شکر عضا کرنے کی تو رفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين